ہیلو گائز تو کیسے سبی لوگ آج میرے پاس بہت سی انٹرسٹنگ سٹوریز آئے تو ویڈیو کو برینڈ تک دیکھئے گا تو چلی بھی فرسٹوری کی بات کرتے ہیں جو کہ بدلہ برادر اور ندیم مبارک ڈکی بھائی کے بارے میں تو فائنلی بدلہ برادر نے وہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے جہاں پر کوڈ نے ارسٹ ویرنٹ ایشو کر دی ہیں ڈکی بھائی اور ندیم مبارک اور دو لڑکے اور بھی تھے جو بدلہ برادر کو کڈ نیپ کرنے کے لیے آئے تھے اگر آپ لو ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک انڈ ڈسکریپشن تو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا پارڈ آپ لوگوں کے یہاں پر دکھا دیتا ہوں جہاں پر اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا میرے ارسٹ وارنٹ نکلنے والے ہیں اور فائنلی دیکھیں آپ کے سامنے ان کے ارسٹ وارنٹ چوبیس مارچ کو تاریخ تھی اور یہ رہا کورٹ کا آرڈر آرڈر نان بیلیبل وارنٹ آف ارسٹ آف ریسپونڈنٹ بی ایشوڈ فار چھبیس چار دو ہزار پیس یعنی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کے وارنٹ ایشو کرو جس کی بیل بنے ان کو پکرو جیل میں ڈالو اور چھبیس اپریل کو عدالت میں پیش کرو ارڈر آپ نے دیکھ لیے اب دیکھتے ہیں ارسٹ وارنٹ ارسٹ وارنٹ جوانا کل اس کی کوپی نہیں تھے نکلوائی جو پچھلے تھے آج 29 مارچ کو نکلوائی ہے یہ چیک کر لیں 29 مارچ یہ رفتاری کے وارنٹ وائف ملزمان کون کون سے ہیں پہلے نمبر پہ ندیم نانی والا بغیر کیا دوسرے نمبر پہ علی رضا وہی جس کے میں نے آپ کو پیچھے بیان نہیں دکھائے وہ جو ڈر کے مارے جس نے بیان دے دی ہیں بچوں کو اور یہ تیسرا شامیرہ وہ بالو مالا کسرا اور یہ چوتھے نمبر پہ ساتھو رحمان آپ سبھی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کیا اپنی پیونین کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا تو چلی بھی اگلی سٹوری کی بات کرتے ہیں جو کہ رہے ارفان جینے جو کے بارے میں تو ارفان جینے جنے اپنے چینل پر شور ٹس ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کرتی ہیں جہاں پر اوفیشل یوٹیوب کے چینل نے ان کو اپریشیٹ کرتے ہو یہ کومنٹ کیا جس کے بعد ارفان جینے جو جسی سب پر ریکٹ کرتے ہوئے کچھ یہ کہہ رہے تھے تو چلی بھی آج کے لیے بھائی یہی سٹوریز تھی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے اور ایسا کونٹینٹ دیکھنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو پلیس جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیشکیشن کو آل پر کر دینا تو اوکے بھائی